ایسی ایسٹی ایکٹ کو سرکار کے دورہ بدلے جانے کے بھروت میں ہمیرپور گاندی چوک پر جوڑردار دھرنا پردشن کیا گیا اس افسر پر سونجاتیوں سے جڑے بیبین پددکاریوں نے کے اندر سرکار اور سانسدوں کو جم کر کوسا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو سرکار دورہ بدلہ گیا ہے جسے واپس لینے کی مانگ کی گئی اس موقع پر ہمیرپور کے جلہ پردھان پرکاش تھاکر مہا سچیو سنجیو ڈڈوال برہمن سبھا کے عدیقشہ اونیش اببو پور منتری رنجید سنگھ ورمہ بھی موجود رہے اپنے سنبودن کے دوران تھاکر نے کہا کہ بھارتی سنسد نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلہ ہے جس سے واپس لینے کے لیے سونڈ سامودائے لوگوں کے بیچ پر دشن کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ارکشن کا آدھار جاتیے نہ ہو کر آرثک آدھار پر ہونا چاہیے تو ارکشن ویوستہ شیکشنک سے لے کر نوکری تک ختم کی جانی چاہیے اور پدونتی میں ارکشن ویوستہ کو سمات کیا جانا چاہیے جو ہے جو بھارت سرکار نے بھارت کی سنسد نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سی ایس ٹی ایٹو سی ٹی ایکٹ کو بدلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کو پنہ ستھاپیت کروانا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور اس کے لیے ہم جو ہمارے جن پرتی نیدی ہیں ان کو اگریک کریں گے وہ اس مددے کو پردھان منتری اور مکھیا منتری کے سمکش اٹھائیں انیتہ ہم ان کو تیار پتر دینے کے لیے بھی مجبور کر سکتے ہیں ہماری چار مانگے تھی ایک تو ایسی ایٹرو سی ٹی ایکٹ کو ترنت پرباب سے باپس لیا جائے دوسری جو ارکشن کا ادھار ہے وہ جاتی ادھار نہ ہو کر آرثی کا ادھار ہونا چاہیے جتنے بھی ہمارے شود سنسطان ہے راستی مہتو کے سنسطان ہے جیسے کہ ہمارا ایمز ہے پی جی آئیز ہیں این آئی ٹی ہیں آئی آئی ایم ہے آئی آئی ٹی ہیں ڈی آل ڈی او ہے اس رو ہے ان سبی میں جو ہے وہ ارکشنل بیوستہ پوری طرح سے سماپت کی جائے اور چوتھی جو ہماری مانگ تھی وہ پدونتیوں میں ارکشنل بیوستہ کو سماپت کیا جائے اس وار ہم پچھڑ گئے ہیں نشچت روح سے ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے انیہ راجے چل رہے ہیں ان کے ساتھ نکڑ بھی شیمہ ہم کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے ہم یہاں پر سنگٹھت ہو گئے ہیں ہمیرپور میں پردیش کے انیہ جلوں میں بھی ہم جو ہم وہ پریاس کر رہے ہیں کہ سنگٹھن کو مجبوط کیا جائے اور سرکرہ کو ایک سشکت چنوٹی جو ہم وہ دی جائے وہیں برامن سبا کے ادھیاکش عوینیش اببو نے بتایا کہ سون سماج کے سدسیوں نے ایک کتری تھوکر پردشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ راجنیتی پارٹیوں نے آج تک شوشنی کیا ہے لیکن اب لوگ آرکشن کی ورود میں سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں سون سماج جو کانگریش نیٹی نائنٹین نیٹی نائنٹین نائن میں ایک بل پاس کیا تھا ایس 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 ای ایس ای ایس ای ایس ای ایس ای اوئے جس کے انترگرد جھوٹ بولنے جھوٹ یدی نیمن بھر کا کوئی بیکتی جھوٹی آروپ لگاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ گالی دی ہے یا میرے اوپر گالی گلوچ کیا کانگریش نے یہ کارکرم شروع کیا اور بھاکی جنتہ پارٹی اس کارکرم کو لے جا کر آگے لے جا کر سون سماج کے اوپر جس کا سکن تک ہے اندولن میں سب سے بڑا یوگدان رہا ہے اور بھاک کی پرکتی میں جس سماج کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے جاتی کہ ستر بٹسوں کے بعد بھی انیس سو سنتاری سے شروع ہو ادامن آج تک جاری ہے تو آج ہمیپور میں سون سماج چاہے وہ کشکرین ہو چاہے وہ برامین ہو چاہے وہ راجپود ہو اور راجنیتی پارٹی نے ہمیں آج سک بوٹ بینک نہیں سمجھا ہے ٹھیک ہے بدھی برگ ہے اپنی سوچ کے حساب سے چلتا ہے لیکن جن پارٹی نے جن راجنیتوں نے جتنا اتکیچار کرنا تھا جتنا دمن جاتی ہوگا کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب راجنیتہ بھی تیار رہے ہیں اور راجنیتی پارٹی نے تیار رہے ہیں اس کا بھکتان بھکتنے کے لیے ہمیں دیش میں نہ کسی پرکار کوئی ایسا ایک چاہیے نہ کوئی ریزرویشن چاہیے اگر ریزرویشن کا آپ نے کوئی فیمانہ رکھنا ہے تو تیس پرسینٹ آتی کا دھاستہ رکھنا ہے اور یہ اس برگ کو کچھلنا بند کرو نہیں تو یہ دیش اور اس کے یہ سماج آپ کو پر بھی ماف نہیں کرے گا تھنیا بھکتنے کیسے میرا کیونکہ جیلا دیش مہودے نے پہلے ملنے سے بنا کر دیا کہ ہم نے بڑی روکیسٹ کی نویزن کیا کہ ہم نے ایک بگیپن بھیجنا ہے اور ہم ہمارا آپ سے کوئی باقی کوئی نہیں آپ کو ہم نے بھی اپن دینا ہے لیکن جب ہمارا اندر کچھ اکروش ہم نے تھوڑا جو دے کے دہا تو انہوں نے خیرباد میں شکہ